آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے کٹلس یہ کٹلس آپ چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بچوں کو لانچ میں بھی دے سکتے ہیں یا کوئی مہمان آئے تو اس کو چائے کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں یا کھانے کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں جو انگریڈینس چاہیے وہ یہ ہیں ایک کلو آلو میں نے اُبال کر ان کو میش کر لیا ہے پیاز دو عدد باریک کٹ لیں ادرک تین سے چار انچ کا ٹکڑا باریک کٹ لیں ہری مرچ چار سے پانچ عدد باریک کٹ لیں ہرا دھنیا اس کو اچھی طرح دھو کر اس کو کٹ لیں اس کے ساتھ ہم جو سپائسز استعمال کریں گے وہ یہ ہیں نمک ہسوے ضرورت لال مرچ ایک چمچ چاٹ مسالہ دو چمچ زیرہ ایک چمچ سوکھا دنیا ایک چمچ سب سے پہلے ہم یوں کریں گے کہ آلو جو اُبال کر ہم نے میش کیے ہیں اس کے اندر ہم پیاز ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی ہم ادرک اور ہری مرچ ڈال دیں گے اور ان کو ہم مکس کر لیں گے آپ مکس کرنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھ اچھی طرح سابون سے دھولیں یا آپ گلوز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سپائسز اس میں ڈال دیں گے نمک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے ہسوے ضرورت استعمال کرنا ہے کیونکہ کچھ لوگ نمک کم استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں اب ہم تمام مسالہ جات اس میں ڈال کر اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اور اس میں ہرہ دھنیا بھی ڈال دیں گے اب یہ ہمارا سارا مٹیریل اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے بنائیں کے کٹلس اس کے کٹلس آپ ڈیفرنٹ شیپس میں بنا سکتے ہیں میں یہاں پر دو طرح کی شیپس بناؤں گی اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پر دو طرح کی شیپس بنائی ہیں آپ اس کے علاوہ بھی کوئی اور شیپ اگر بنانا چاہیں تو وہ آپ بنا سکتے ہیں اب ہم ان کو ٹین منٹس کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں یا اگر فریج میں آپ نے ہی رکھنا چاہتے تو باہر بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایک انڈا لیں گے اس کو اچھے سے پھینٹ کر اس میں ڈپ کریں گے اور آئل میں فرائے کریں گے پلس میں نے پناہ کر تھوڑی در کلیے فریج میں رکھے تھے اس کو اب ہم نے نکالا ہے اور ایک پین میں ہم نے آئل کرم کیا ہے ہم نے ان کو ٹی ٹرائی کرنا ہے اب ہم اپنے کٹلس لیں گے یہ میں نے دو ادد انڈے پھینٹ کے رکھے ہیں پہلے ہم اس کے اندر اس کو ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ بریڈ کرمز لگائیں گے آپ اس کو سمپل انڈے میں بھی ڈپ کر کے فرائے کر سکتے ہیں یا آپ اس کو بیسن میں بھی فرائے کر سکتے ہیں ڈالوں کی چوکے گرم ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں ہمارے کٹلس آپ کو اور بت��ے まہ کٹلس اینڈے میں کٹلس پچکے آئی سٹا پچکا ہونا nee جب یہ براؤن ہو جائیں آپ نے ان کو پھلیٹ میں نکال 마바ہ کٹلس کوий دیکھیں لیکن انڈراء کریں اسی طرح آپ دوسرے کٹلس پھلےٹ میں رکھیں یہ ہمارے کٹلس دلکل تیار ہے اسی طرح ہم سارے کٹلس اپنے پرائی کریں گے آپ نے اپنی آنچ میڈیم رکھنی ہے تاکہ اوائل بہت زیادہ درم نہ ہو اور نہ ہی اوائل زیادہ کڑھا ہو یہ دیکھیں ہمارے کٹلس کا کلر بہت اچھا آ رہا ہے اچھے لگ رہے ہیں اور ان کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے ہمارے آلو کے کٹلس بلکل تیار ہیں کھانے کے لیے آپ اس کو چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو کھانے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور بچوں کو لانچ میں بھی دے سکتے ہیں شکریہ